اب آئیے آگے بڑھتے ہیں خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا حیرت مد کیجئے لیکن یہ سوال نہیں ہے یہ فرشتے پوچھیں گے پھر سوال کی شکل میں نہیں تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں وہ کیا چیز ہے اس کے تعلق سے ابودعوت اور بخاری کی روایت آتی ابودعوت کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ تین سوالات کے جواب دے دیں گا مطلب یہ نیک انسان تھا رائٹ آنسرز دے دیں گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یو دریخ تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے بہت امپورٹن ایشیو ہے اگر جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں سکول کالیج جاتے ایکزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ وائی وو میں اگر کوئی کوششن آنے والا ہے اور وہ کوششن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتا چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا وہی بات ہو رہی فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ تین سوالات کے یہ تین جواب ہے طب یہ سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت کا ایک تکڑا ایک حصہ ہے آپ فرماتے قراتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی آمنتو بھی میں اس پر ایمان لائیا وصدقتو اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ یہ حق ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑی ایمان لائیا اور تصدیق بھی کی دیکھ ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ہے مانتا ہوں میں اس چیز کو مجھے یقین ہے اس چیز یقین کیا تھا لہٰذا مجھے جواب مل گئے تو کہاں ہیں ان تین سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب میں کونسی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب قرآن میں اس کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہا پڑھ لی علی فلامیم ذالک پڑھنا ہے تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو جو کتاب کی ابتداء یہ ہو رہی ہے اکثر کتابوں پر لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش کتاب میں غلطی ہو تو ہمیں بتا دے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گا اس کتاب کی ابتداء میں اللہ کرا ذالک الكتابو لا رعب فی اس کتاب میں اللہ کی طرف سنے میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں کچھ شک اور شبہ نہیں کرنا ہے پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے ایسی کتاب